اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی میں ہوں کامی والے کوراک کو اپنی ویڈیو میں خوش شامدید کہتے ہیں پیارے دوستو اچانک میزائل راکٹز ہوا میں ہر طرف پھیلے ہوئی نظر آئے اور لوگوں میں بھگدر مچ گئی اور یہ مناظر تھے یو اے ای کے ہوسی باغیوں نے ایک ساتھ درجنوں راکٹ درجنوں میزائل یو اے ای کے اوپر فائر کر کے وہاں پر لوگوں میں خوف و عراس اور بھگدر مچا دی لیکن کامیابی کے ساتھ یو اے ای کی جانب سے راکٹز اور میزائلوں کو ہوا میں تباہ کر لیا گیا اصل معاملات کیا ہیں اور اس کے بعد یو اے ای کی جانب سے کیا ردعمل دیا گیا اور دوسرا ٹاپک جو آپ کے سامنے ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ دو مرتبہ ایک ہی ہفتے میں یو اے ای کی جانب سے عمران خان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے پاکستان کی ضرورت انہیں کیوں پڑ گئی ہے پاکستان کی سیکیورٹی انہیں کیوں ضرورت پڑ گئی تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے وہ تمام چیزیں جو آپ سے بسے پردہ رکھی گئیں آپ لوگ سے چھپائی گئیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل کے درو آپ کو اور میرا ساتھ بنا رہے پیارے دوستو میرے سامنے اس وقت بڑی اہم قسم کی تفصیلات ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت یو اے ای کے اندر ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ریڈ الٹ جاری ہے تمام کی تمام فلائٹس کو کینسل کر دیا گیا ہے کیونکہ اچانک کل اور آج رات کو دو مرتبہ یو اے ای کے اوپر غوثی باغیوں کے جانب سے خطناک قسم کی راکٹس اور خطناک قسم کی میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے پیارے دوستو چند عدد راکٹس آ کر ہٹ آنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں جو میڈیا نے نہیں بتایا اب دیکھیں سب سے پہلے خبر سنیں خبر کیا تھی پھر حقیقت آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا دیکھیں اچانک دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی دو مرتبہ یہ معاملہ پھر سے سامنے آیا ہے جس میں ابو زہبی یو اے ای اور ایون دبائی کو بھی راکٹس اور میزائلوں کے نشانے پر رکھا گیا ہے اور یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر اس قسم کا محول پیدا ہوا عمومی طور پر یو اے ای کو بڑا پرسکون ایریا مانا جاتے ہیں وہاں پر اسی کاروائی ہیں اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی وہاں پر ٹورس ہوتے ہیں وہاں پر لوگ انجائیمنٹ کے لیے آتے ہیں وہاں پر یہ عمومی طور پر چیزیں نہیں ہوتی لیکن یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہوسی باغیوں نے یو اے ای کے امن و امان کو مکمل طور پر ٹیس نیس کر دیا ہے ایک ساتھ درجنوں راکٹس اور درجنوں میزائل فائر کیے گئے ہیں اور وہ جو مناظر تھے وہ جو فوٹیج تھی وہ پوری دنیا میں اس کی گئی ہیں لوگوں نے موبائل سے کیپچر کیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ راکٹس اور میزائل دبائی کے اوپر ابو زہبی کے اوپر یو اے ای کے اوپر آتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور کیسے ڈیفنس سسٹم ان کو تباہ کیا وہ تمام فوٹیج ریکارڈ ہوئی ہیں اور پیارے دوستو ہوسی باغیوں کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے ائرپورٹ کو اور ان کے ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنائے گیا ہے اور اس میں ہمیں بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل ہوئی ہے اب یو اے ای اور ہوسی باغیوں کے درمیان کمسان قسم کی لڑائی شروع ہو گئی ہے آج سے ایک افتر پہلے بھی ابو زہبی ائرپورٹ کو نشانہ بنائے گیا تھا اور اس کے بعد اب ایک مطبع پھر یہ صورتیال دیکھنے کو ملی گئے وہاں پر تمام کی تمام فلائٹس کو کینسل کر دیا گیا ہے لوگ ان علاقوں سے باغنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ جس ایرئے میں اس قسم کی صورتیال ہوتی نہیں ہے وہاں پر ہو تو وہاں پر لوگوں میں زیادہ خوف و حراس پایا جاتا ہے لوگوں نے ان علاقوں کو خالی کرنا شروع کر دیا گیا ہے ان علاقوں کو چھوڑ کر وہ آگے پیچھے باغنا شروع ہو گئے اور وہاں پر بغدر جیسا محول گئے لوگوں میں وہاں پر خوف و حراس پیدا ہو چکا ہے پیارے دوستو اس طبع سورتیال کے بعد پہلے ہی مرتبہ ایک ہفتہ پہلے ابو زیبی ایرپورٹ کو گوسی باغوں کی جانب سے نقصان پہنچایا گیا تھا اس کے بعد یو اے ای کی جانب سے عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا اب ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اس رابطے میں وہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں جس میں یو اے ای کو اب نانی یاد آگئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ چلے تھے مقبوضہ وادی کے اندر انویسمنٹ کرنے کے لیے مقبوضہ وادی کو یہ چلے تھے دبائی طرز کی ایک سیاحت کا مقام بنانے کے لیے دبائی طرز کا ایک بہت بڑی چیز کرنے جا رہے تھے اور یہ بھارت کے ساتھ مل کر اربو ڈالر انویسٹ کرنے جا رہے تھے اور انہوں نے کئی مرتبہ پاکستان کا ہاتھ چھوڑ کر بھارت کا ہاتھ دھاما ہے لیکن آج دیکھیں انہیں جب مشکل پڑی ہے تب انہیں پاکستان کی سکورٹی کی ضرورت پڑی ہے پاکستان کی میزائل سسٹم پاکستان کی ڈیفنس سسٹم کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ ان کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ چند عدد راکٹ ان کے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں پیارے دوستو عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے رابطے میں بھی یہی بات چیت کی گئے کہ آپ پلیز ہمیں اسکورٹی دیں آپ پلیز ہمیں غوثیوں کے راکٹس اور غوثیوں کے جو میزائل ہیں ان حملوں سے بچائیں ایران کے ساتھ بات چیت کریں ایران کو کہیں کہ وہ حوثی باغیوں کو رکھیں یہ تمام عاملہ ڈسکس کی گئے اب دوسری مرتبہ پھر جب رابطہ کیا گیا دوسری مرتبہ رابطے میں پیارے دوستو عمران خان صاحب سے التجا کی گئی ہے کہ یا تو حوثی باغیوں کو کسی ذریعے ایران کے ذریعے یا پھر کوئی سورس لگا کر انہیں سمجھائیں ہمیں اس مشکل سے نکالیں ہمارے ملک کا نقصان ہو رکھا گئے ہمارے ملک کا ایمج خراب ہو رکھا گئے کیونکہ آپ نے دبائی ابو زہبی اور یو اے ای کے بارے میں عمومی طور پر ایسی خبریں کبھی نہیں سنی عمومی طور پر وہاں پر بڑی زبردست قسم کے محول ہوتے ہیں بڑی زبردست قسم کا ایک پرسکون ایریا ہے اور وہاں پر اس قسم کے راکٹس لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آتے دیکھے میزائل اپنی آنکھوں سے آتے دیکھے جس کو ڈیفینس سسٹرم اور میزائل سسٹرم نے ہوا میں کامیابی سے تباہ کیا چند عدد راکٹس آ کر لگے ہیں اور وہاں پر قیمتی جانے گئی ہیں لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فگر نہیں بتائی گئی کہ وہاں پر کتنے لوگ زخمی ہوئی ہے کتنے لوگ لکمہجل بنے لیکن چند عدد راکٹس جو ہیں کیونکہ درجنوں راکٹ فائر کیے گئے تھے اور یہ راکٹس جو تھے یہ ہوا میں لوگوں نے اس کی فوٹیج بھی ریکارڈ کی ہیں اس کی تصویریں بنائی ہیں اور وہ فوٹیج پوری دنیا میں پھیلی ہیں ہوسی باغیوں نے یو اے ای کو ایک میسی سینڈ کیا ہے اس میں ان کے اپنے مفادات ہیں یا ایران بیک پر سپورٹ کر رہا ہے ایران اور یو اے ای کے درمیان ایسے کون سے مسائل ہیں جس کے وجہ سے ایران ہوسی باغیوں کو یہ تمام چیزیں پروائیڈ کر رہا دیکھیں عمومی طور پر اس سے پہلے سعودی عرب اور اب عرب کافی سارے ملک ہیں وہ یہ الزام ایران کی پرائید کرتے ہیں کہ ایران ہوسی باغیوں کو میزائل پروائیڈ کرتا ہے انہیں سورس پروائیڈ کرتا ہے انہیں ٹکنالوجی فرام کرتا ہے انہیں ڈروز پروائیڈ کرتا ہے جس کے بعد ہوسی باغی اپنے مفادات کو پائے تک میل تک پہنچاتے ہیں اب یہ جو تازہ ترین سورتیال پیدا ہوئی ہے اس میں اب اونٹ آ گیا ہے پہاڑ کے نیچے اب وہی اونٹ جو بھارت کے ساتھ مل کر مختلف قسم کی اقدامات کر رہا تھا آج وہ دو مرتبہ ایک ہفتے میں پاکستان کو یاد کر رہا ہے ویسے تو سے پاکستان کا ایمیج پاکستان کی کہہ ہوئی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اب جب خود وہ مشکل میں پھنسے ہیں ایک ہفتے میں دو مرتبہ وہ راکٹو کی زد میں آئے گئے تو انہیں پاکستان یاد آ گیا ہے انہیں امران خان یاد آ گیا ہے پاکستان کی سکورٹی پاکستان کی میزائل سسٹم پاکستان کی ڈیفینس سسٹم یاد آ گئے گئے پیارے دوستو اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان یو اے ای کو سکورٹی سسٹم دے گا اپنی سکورٹی پروائیڈ کرے گا یا نہیں یہ تو ہماری حکومت کا فیصلہ ہے لیکن پیارے دوستو ہسی باقیوں نے کامیابی کے ساتھ راکٹ دا کر اور چند عدد ان کے راکٹس آ کر جو یو اے ای کی سرزمین کوئیٹ ہوئی ہیں وہ یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ اب ٹکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی ڈیفینس سسٹم کسی بھی میزائل سسٹم کو چکمہ دینے کی مکمل طور پر خصوصیات رکھتے ہیں وڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دے اجازت پہنچ جالا آپ کی خدمت میں ایک نئے وڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے اللہ نکے بان